میں اس کا جیجمنٹ آیا اور اس کے مطابق جو جے کے سی ایو ہے اور جو ایڈمیسٹریٹرز ہیں ان کو ڈسکنٹینیو کیا گیا اور جیجمنٹ کے مطابق جو بی سی سی آئے ہے اس کو یہ کہا گیا کہ وہ جے کے سی ایو کو فیلحال کنٹرول کرے جب تک یہاں پر ایلیشنس ہوں گے اور جو ایلیشنس ہے وہ بھی بی سی سی آئی کو ہی کرنے ہیں یہاں پہ سپرانے کلبلز ہیں اور جو باڈی سے ان کے ساتھ بات چیت کر کے اور اس ڈسیجن کے مطابق جو بی سی سی آئے ہے اس کو یہ بھی کہا گیا کہ جو جمع کشمیر میں انفیکس ٹرچر کی طرف توجہ دے اور جمع کشمیر میں کرکٹ کو پرموٹ کریں آج کے ڈسیجن کے حوالے سے جو ججمنٹ آیا وہ کیا تھا اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے فارمر کرکٹر اور کرکٹ ایکسپرٹ اسپی کیسر صاحب اسپی کیسر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے سلام علیکم ٹھیک ہے جی اسپی صاحب سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو آج کا جو ججمنٹ آیا ہم آپ کی رائے لینا چاہیں گے کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو ججمنٹ تو اوورڈیو تھا یہ تو سی او اور جو ایڈمسٹیٹرز تھے سی اے جو تھے وہ سارے تو ایکسنڈی ٹائم پہ چل رہے تھے جن کو منڈیٹ دو مہینے کا تھا ان کو چار سال ہوگے کرتے کیا کرتے تھے وہ تو ہم کو نہیں بتا مگر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ایک عجیب سا قصہ ہے ہمارے جے کی سی اے کے ساتھ کی جو اس کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ اس کو چپکی جاتا ہے وہ مانتا ہی نہیں اٹھنا وہی انہی بھی کیا ہے تو ڈیویجن تو بہت دیر ہو گئے آتے آتے مگر چلیے شکر ہے خدا کا کی فائنلی ایک ڈیسیجن آیا جس سے ہم کو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ کرکٹ کی ایکٹیوٹیز یہاں اور کرکٹ کی مینجمنٹ یہاں تھوڑی سٹریم لائن ہوگی مگر ایکچول کام تو اب سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب جو سیچویشن ہے اس وقت آج جے کے سی اے کی لوگوں کی جے کے سی اے کی طرف اور پلیئرز کی جو حالت ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس ڈیسیجن کے بعد اصلی کام سٹارٹ ہوتا ہے آپ مانتے ہیں کہ جو یہ ڈیسیجن ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کے کہنے کے مطابق کی بہت دیر ہوئی ہے اس ڈیسیجن کو آتے آتے تو آپ کے حوالے سے بہت ضروری ہے اس ڈیسیجن کی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں امپورٹنس تو بہت ہے اس کی کیونکہ اب جب یہ سی اے او بیٹ گیا تھا وہاں وہ اٹھتا نہیں تھا وہاں سے اور جو ڈیسیجن وہ لے رہا تھا ایز اے ڈکٹیٹر جو مرضی کر رہا تھا تو جو 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 منڈیٹ تھا کوٹ کا اس کے مطابق نہیں چل رہا تھا تو ایک ڈس سیٹسفیکشن تھی پریزنٹ لاٹ آف کرکٹرز میں فارمر کرکٹرز میں کرکٹ ایکسپرٹس میں کرکٹ کے شوقین میں کرکٹ کے جاننے والے میں ان سب میں ایک عجیب سی تشویش تھی کیونکہ اسسیجن جو تھی وہ ایک صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی یہ میں یہاں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی اسسیجن جو ہماری ابھی پیچھلے تین چار سال سے تھی باڈی وہ کام ٹھیک نہیں کر رہی تھی یہ باڈی وجود میں آئی ہی کیونکہ پہلے سے ہی اسسیجن کام ٹھیک نہیں کر رہی تھی جو کہ کوٹ نے آج اپنے چالیس پیج کا ڈیسیجن میں بھی کہا ہے کہ جو اسسیجن تھی پریویس اسسیجن وہ بھی کام ٹھیک نہیں کر رہی تھی اس لئے میں نے کہا کہ اصلی جنگ تو اب سٹارٹ ہے اصلی کام تو اب سٹارٹ ہے کیونکہ اب سارا جو اونس ہے وہ بی سی سی آئی پر اور جو بی سی سی آئی کو کو کوٹ نے کہا ہے کہ آپ لوکل باڈیز بناو مینجمنٹ کیلئے ایڈنسٹیکشن کیلئے ڈی ٹو ڈی کیر کیلئے ڈی ٹو ڈی فانکشنن کیلئے جکی سی اے کی تو دیکھنا یہی ہے کہ بی سی سی آئی اس کو ریموٹ کنٹرول سے چلاتا ہے کہ بی سی سی آئی ٹرسٹ کرتا ہے لوکل لوگوں کو لوکل پلیئرز کو فارمر پلیئرز کو اور ان کے ہاتھ میں اس کی مینجمنٹ دیتا ہے سپرویجن انہی کا رہے جیسے انہیں باقی سٹیٹ میں راجستان میں کیا تھا بیہار میں کیا تھا بہت در تک تو وہ سوچ کے مجھے لگتا ہے کہ ڈیسیجن بہت امپارٹنٹ ہے اور دیر آئے درست آئے مان کے ہم چلیں گے اور ابھی بھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی ابھی بھی ہم کام سٹارٹ کر کے ایسیسیشن کو ایک ایسے مقام پر لاسکتے ہیں جہاں سے پلیئروں کا اور گیم کا جو انٹرسٹ ہے وہ جی اب بی سی سی آئی کو جو جے کہ سی اے کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بی سی سی آئی کس کو بیجے گی یہاں کیا یہ فارم کرکٹرز ہوں گے یا ایڈمیسٹریشن میں کچھ لوگ ہوں گے نہیں دیکھیں پیشلی دفعہ بھی جب یہ بات ہوئی تھی تو دراویڈ کا نام آ رہا تھا کہ جی دراویڈ کو کہیں گے کہ جی تم اس کو منیٹر کرو تو دراویڈ کو ایک لوکل ٹیم بنا کے دیں گے جو دراویڈ کو ہلپ کرے گی ایمپلیمنٹیشن میں کوئی بھی پلیئر جو کوئی بھی آدمی فارمر ایڈمیسٹریٹر ہو بی سی سی آئی کا کوئی یا کوئی پلیئر ہو جس کو بھی بیجے گی بی سی سی آئی اس کا منڈیٹ کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہیے کام کرنا ہے جو کوٹ نے کہا اسی گائی لائن پر چلنا ہے اس کو ایکسیڈ نہیں کرنا ہے اگر وہ لوکل پلیئرز کو لوکل فارمر پلیئرز کو لوکل ایڈمیسٹریٹرز جو کرکٹ کے ساتھ رہے ہیں اتنے سالوں سے ان کو انوالو کرتے ہیں تو ان کا بھی منڈیٹ یہی ہونا چاہیے کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے کوٹ کی گائی لائنز کے مطابق چلنا ہے یہی کام آپ نے کرنا ہے اور پھر ہینڈوبر کرنا ہے الیکٹڈ باڈی کو تاکہ لوگوں کے دل سے یہ خدشات نکل جائیں کہ جی جی کے سی جو ہے وہ کلوزڈور اسٹریشن ہے جس میں ٹرنسپرنس ہی نہیں ہے پلیئروں کو پتہ نہیں چلتا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے فیوچر کا کیا ہو رہا ہے اسی طرح جو گیم کے پرانے کھلاڑی ہیں جو چاہتے ہیں گیم کو سپورٹ کرنا ہیلپ کرنا اپنی کنٹیویشن کرنا اپنا ایکسپیرنس شیئر کرنا ان کو پتہ نہیں چلتا ہے جی کے سی ای میں کیا ہو رہا ہے یہ آج کی ہی بات نہیں یہ پریویسلی بھی یہی ہوتا تھا آج بھی یہی ہو رہا تھا اب جو مینڈیٹ کوٹ دے رہا ہے اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے بی سی سی اگر اس کو صحیح طریقے سے سپروائز کرے گا تو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بدلاو یہاں پہ ضرور آئے گا جی پروے صاحب جو بھی لوگ یہاں پہ آئیں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کو ان لوگوں کو کیا کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ اور کس چیز پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہے کوٹ نے اس میں ڈسکرائب کیا ہے کہ بی سی سی آئی جو باڈی بنائے گا اس کا براڈ آٹلائن کام کیا ہونا چاہیے جو یہ آپ کا ہے آپ ایک کانسیوشن کو ریویو کریے کانسیوشن کو امنڈ کریے اس پر روڈہ پینل ریکمینڈیشن اور ان لائن بی سی سی آئی نیو نیو کانسیوشن اس کو امنڈ کریے اس کانسیوشن کے تحت الیکشن کروائیے الیکشن کے بعد ہینڈ کریے کام اپنا الیکٹیڈ باڈی کو یہ منڈیٹ کوٹ نے کہا ہے یہی بی سی سی آئی کا بھی ارادہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اتنا کام کرنے کے بعد جو الیکٹیڈ میمبرز آ جائیں گے پھر وہ اس سیوشن کو چلائیں گے مگر اب ہم کو اس جو اپیسوڈ ہمارا بیچ میں تین چار سال کا ہوا کہ جو ایک باہر سے آدمی نون کرکٹرز آکے بیٹھ گئے جن نے آہ کرکٹ ایز میریشن سنبھال دی کرکٹرز کو باہر کر دیا وہ ہمیں ایک سبق لینا چاہیے کہ ہم کو اب موقع ہے اب موقع ہم کو ملا ہے کہ ہم ایک صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے گیم اور پلیئرز کے انٹرسٹ میں اسیوشن کو چلائیں ایک ٹرانسپرینٹ طریقے سے چلائیں لوگوں کو اس بات کا موقع نہ ملے کی وہ بار 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 بات کریں کی جے کسی یہ جو ہے وہ بند دروازوں کی پیچھے کام کرتے ہیں وہ کس پہ پیسہ خرچتے ہیں کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں پلیئرز کیسے سیلیکٹر سیلیکٹ کرتے ہیں کیسے منٹر لاتے ہیں کیسے کو چلاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹرانسپرینٹ طریقے سے ہونی چیز تو یہ موقع ہم کو ملا ہے یہ موقع بی سی سی آئی ایک الیکشن کروانے کے بعد یہاں کی لوکل باڈیز کو دے گا کہ آپ اس کو چلائیں پھر ہمارے ہاتھ میں ہم اس کو کیسے چلاتے ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کی ہماری اصلی جنگ اصلی جو اصلی کام ہمارا اب سٹارٹ ہوتا ہے کہ اب ہم کیا اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں جو ہم اس اسیسیشن کے جو ابھی باڈی کوٹ نے ڈسمس کی ہے اس کے خلاف تھے تو کیا ہم جسٹیفائیڈ تھے کیا ہم جسٹیفائیڈ ہوں گے کہ ہم جسٹیس کر سکیں گے جو ڈیسیجن آج کوٹ کا ہے اس میں ہم ایک پبلی کوبینن پر کھرے اتریں گے جی پروی صاحب جو جے کے سیپ الیگیشن لگ رہی تھی کہ یہ سپار سے چل رہی ہیں اور بہت سارے جو فارم کرکٹر سے وہ ان سے ناراض تھے اب جو ڈیسیجن آیا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ان چیزوں پر روک لگ جائے گی دیکھیں جو سیلیکشن وغیرہ کی بات ہوتی نا میں کبھی سیلیکشن کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں میں بہت سارا خود بھی سیلیکٹر رہا ہے چیئرمین بھی تھا میں سیلیکشن کمیٹی کا میں سیلیکشن کے خلاف کبھی بات نہیں کرتا ہوں دیکھیں آپ کے پاس اگر اچھے دو سو پلیئر ہیں سیلیکٹر تو اپنے چودہ پندرہ ستارہ بیس تک ہی کرنے ہیں اس میں سے گیارہ نہیں کھیلنا ہے تو کوئی نہ کوئی پلیئر تو ایسا ہوگا کی جو رہ جائے گا اس لیے یہ لوگوں کی ناراضگی جو ہے کہ کہتے ہیں جی یہ پلیئر سیلیکٹ نہیں ہوا وہ کیوں سیلیکٹ ہوا یہ فائنلی اگر انیس بیس کا فرق ہوتا ہے تو یہ سیلیکٹر کے اپنی پرسنل چوائسز آ جاتی ہیں سیلیکٹر کو ایک پلیئر لگتا ہے نہیں اس میں زیادہ پوٹینچل ہے دوسرے سے وہ اس کو لیتا ہے دوسرا یہ کہ یہاں پر ہمیں ایک خاص بات ہے ہم جو اتھارٹی ہوتی ہے جو پاور میں ہوتا ہے اس کو ہم بیجا کرتے رہتے ہیں اگر کوئی سیلیکٹر ہم نے بنائے تو چاہے باہر سے لائے انہیں جس کے آگے ہیں سمجھے کی باہر سے نہیں لانے تھے سیلیکٹر آپ نے بنائے میں نے دیکھا جو سیلیکٹر نے ٹیم سیلیکٹ کی کموں بیش وہ ٹھیک ٹیم میں تھی اس میں کوئی فرق نہیں تھا اچھی ٹیمیں تھی انہیں پرفارمز بھی اچھی دی وہ بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی کہ پرفارمز اچھی نہیں رہی کریڈٹ تو اس میں پلیئروں کو جاتا ہے کریڈٹ پلیئر کو کیپٹن کو جاتا ہے کہ انہیں ایسے ایڈورس کنڈیشنز میں بھی جب ان کو کوئی سپورٹ نہیں تھا صحیح معنی میں انہیں اچھی پرفارمز دی یا ابھی لاسٹر دیکھئے بلکل کھیلے نہیں اب اس سال کھیلنے آئے تو پھر بھی بہتر پرفارمز دی پہلے ایک دو میچ کے بعد انہیں پرفارمز بڑی امپروو کی تو پرانے کرکٹر کی ناراضگی بھی یہ تھی کہ ہم کو انوالویں کیا جاتا ہے بلکل جائز ناراضگی تھی کہ جو کوٹ نے بھی کہا تھا بی سی سی آئی نے بھی کہا تھا اس کو کہ آپ ایک بارڈی کرکٹر فارمر کرکٹر کی بارڈی بنائی جو آپ کو ایڈوائز کرے گی ڈی ٹو ڈی فانکشننگ میں کرکٹنگ میٹرز میں وہ نہیں بنائی تھی کچھ فارمر پلیئرز ہمارے جو آئیکن ہیں ہمارے یہاں پہ جن کو جن کو ہم اس رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں کہ جو جو ہمارے آپ مان لیجیے جیسے روف صاحب ہوئے باقی ہوگئے وہ سارے ان کی ڈس رسپیکٹ کرنا یا اس کے بعد کی جنریشن کے کرکٹرز کا ڈس رسپیکٹ کرنا جنرل کرکٹرز کا ڈس رسپیکٹ یہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہے اس کے لئے ہم سب بڑے ناراض تھے اس اسیسیشن سے کی آپ نے ہمارے کوئی کرکٹر ہے جو ناراض ہوگے سیلیکشن میں نہیں تھے آپ نے اس کو گیٹ سے اندر گسنے نہیں دیا یہ سب باتیں غلط ہیں مگر ساتھ میں یہ بات بھی کہنی جہاں ضروری جانتا ہوں کہ آپ جو ہمارے فارمر کرکٹرز ہیں وہی اسیسیشن چلاتے تھے ہماری پریویسلی اس سے پہلے اس تینور سے پہلے تو ان کا بھی رویہ ان کا بھی کام کاج کوئی اتنا اچھا نہیں تھا کہ جس میں ہم خوش ہوں گے کہ آج ہمارے پاس اگزامبل ہوگا اگر وہ صحیح طریقے سے کام کرتے تو نوبت ادھر تک نہیں آتی کیا آپ کو ایک پولیس والا لانا پڑتا کرکٹر اسیشن چلانے کیلئے کیونکہ وہ آپس میں لڑتے رہے ان نے بھی ٹرانسپنٹ طریقے سے کام نہیں کیا ان نے بھی جگڑے کیے ان نے بھی بڑی ایسی چیزیں کی جسے پلیئرز کا فیوچر مار ہو گیا پلیئرز کو ناراض کیا اب امید یہ کی جاتی ہے کہ شاید اس وقت اب سب سنبھل گے ہوں گے اور ایک صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے اور سنچیریٹی سے کام کریں گے دیکھتے ہیں وقت کیا بتاتا ہے ہم کو آگیا کہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آجی پرویس صاحب کوٹ نے آرڈر میں یہ بھی لکھا تھا کہ کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا ان کی جو خود عابضائی ہونی چاہیے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان نے کچھ ایسا کام کیا جس پہ ان کی پرزیرائی ہونی چاہیے دیکھئے کوٹ نے جو یہ کہا ہے یہ جو کوٹ نے پہلا پہر ہے اس کا جو اپریٹو پہلا کا پہلا پہر ہے اس میں کوٹ نے یہ منشن کیا ہے کہ جی انہیں انہیں اچھا کام کیا دیکھیں اس پہ میں کوئی کمنٹر نہیں کر سکتا کیونکہ کوٹ کا آرڈر ہے کوٹ نے جو کہا کوٹ کی وزڈم میں جو اس کو لگا صحیح انہیں وہ کہا مگر جہاں تک ہمارا اپنا ایکسپیرنس رہا اس رسیوشن کے ساتھ جو ہمارے سی او آئے تھے پہلے چھ ساتھ مہینے ایک سال تو انہیں کام ٹھیک کیا تھا لگتا تھا کہ صحیح ڈریکشن میں جا رہے ہیں اس کے بعد پھر انہیں وہ بند دروازوں کی پیچھے چوری چوری کام کرنے سٹارٹ کیے جسے لوگوں نے ریزائن کیا جن نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر اچھا یہ رہا کہ جی جو سینئر پلیئر سے سارے ان سب نے چھوڑ دیا کچھ دو تین کے بغیر باقی پلیئر سے اس میں انوال رہے سینئر پلیئر سے ادھروائیس باقی جو فارمل پلیئر سے ان سب نے چھوڑ دیا اور ان پروٹیسٹ کی جی کام سے ہی نہیں ہو رہا ہے اگر کام سے ہی ہو رہا تو وہ ان پروٹیسٹ چھوڑتے ہی نہیں اسی لیے جو کوٹ نے کہا وہ اپنی جگہ بات ہے اور جو ہم نے ایکسپیرینس کیا کیونکہ کوٹ نے شاید وہ ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا یا وہ لوگ کنسلٹ نہیں کیا ہوں گے جن نے اس اسیسیشن کے ساتھ کام کر کے دیکھا کہ یہ اسیسیشن جو ہے یہ کام نہیں صحیح کر رہی ہے تو کوٹ کے اسیسیشن کے بارے میں کوٹ کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے مگر ہمارا اپنے ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو سی اے او نے کام کیا وہ کام تاریف کے لائق تو بلکل نہیں ہے اچھا جو سی اے او نے کام کیا وہ تاریف کے لائق بلکل نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں اس پی کیسر صاحب آج جی کیسر صاحب میں آپ سے جنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی کہا راہل ڈرائیوٹ کے اپنے بات کی کہ آپ نے کہا کہ شاید بی سی سی آئی ان کو یہاں بیجے گی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جینڈ کے کرکٹ کے لئے کتنا فائدہ مند ہے اس کا یہاں آنا اگر بی سی سی آئی ان کو یہاں بیجے گی دیکھیں میں میں نے لاسٹ ٹائم سنا تھا جب ایسی بات ہوئی تھی تو ایک راہل ڈرائیوٹ کا نام چل رہا تھا ان بیٹوین کی راہل ڈرائیوٹ کو کیونکہ ڈرائیوٹ کی ایک چیز ہے ڈرائیوٹ بہت سیریس قسم کے آدمی ہیں وہ بہت فوکس آدمی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کام ان نے کرنا بہت فوکس ان کا ہوتا ہے وہ کوئی دائیں بائیں کی چیز نہیں کرتے ہیں بڑے سنسیر بڑے آنسٹ ہیں اپنی ڈیلنگ میں تو ہو سکتا ہے اگر ان کو بیجیں گے تو ہماری کرکٹ کے لئے اچھا ہوگا کیونکہ وہ ایک فوکس آدمی ہیں اور وہ اچھے طریقے سے یہاں پر جو ان کو منڈیٹ دیا جائے گا اس کو فل فل کریں گے مگر ضروری نہیں ان کو بھیجیں میں خوش ہوں گا اگر ان کو بیجیں گے مگر بی سی سی آئی کا کیا پتا ہوں ان کا اپنا مقصد کیا کس کو بھیجنے کا پلان ہوگا یہ میں نہیں بتا سکتا مگر جس کو بھی وہ بھیجیں گے اس کو تو کلیر کٹ کوٹ کی گائیڈ لائن ہے اس کو کلیر کٹ بی سی سی آئی کی گائیڈ لائن ہوگی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے مطابق اگر وہ چلیں گے صحیح طریقے سے کام کریں گے تو اوورال کرکٹ کا کرکٹرز کا یہاں گیم کے ڈیولپمنٹ کا فائدہ ہی ہونا ہے جی جی پرویس صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا کی بی سی سی آئی کو سب سے زیادہ کیا ضرورت ہے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے جمعہ کشمیر میں کرنے کی دیکھیں بی سی سی آئی کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ جو وہ جو یہاں پر دس ٹرست پیدا ہو گیا ہے جکی سی اے کے بارے میں ان جنرل پربلک ان کرکٹرز ان فارمر کرکٹرز ان سب کے دماغ میں جکی سی اے کا ایک ایمیج ہے جو بہت خراب ٹھیک 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 یہ ایمیج اور خراب ہو گیا ہے یہ پہلے بھی خراب تھا پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ جکی سی اے میں ہنکی پنکی ہوتی ہے وہاں داندلیاں چلتی رہتی ہیں وہ کسی تک سچ ہے کسی تک جھوٹ ہے اس کے بارے میں میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ انسائیڈرز کو پتا ہوگا پھر کچھ سکینڈلز آئے پھر کوٹ نے ان کو ہینڈل کیا پھر سی وی آئی کر رہا ہے باقی چیزیں کر رہا ہے تو جکی سی اے کا ایمیج بہت خراب ہو گیا ساتھ میں جکی سی اے کا یہ بھی ہوا ہے کہ جو جکی سی اے نے پلیئرز کے لیے یا ڈیولیپمنٹ آف گیم کے لیے کام کرنا ہاں تھا وہ انہیں نہیں کیا دیکھیں آپ آئی پی ایل میں دیکھ لیجی کہ آئی آئی پی ایل میں وہ وہ پلیئر کھیلتے ہیں جن کو شاید جینڈ کے کی بی ٹیم میں موقع نہ ملے مگر آئی پی ایل میں کھیلتے ہیں ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے ہم نے دیکھا کہ ان کی اسیسیشن ان کو پرموٹ کرتی ہے ان کی اسیسیشن کینواسنگ کرتی ہے ان کی اسیسیشن کہتی ہے جو آئی پی ایل کے فرنچائزی ہیں ان کو کہتی ہے ہم اپنے خرچے پر اس کو بیجیں گے آپ اس کو ٹرائل لے لو وہ اس کے ان شہروں میں جا کے ان کے بارے میں اخباروں میں باقی چیز میڈیا میں سوشل میڈیا میں ان کی پبلشٹی کرتے ہیں ہمارے پاس پندرہ بیس پلیئر ہیں جو ٹاپ لیول کے ہیں کم سے کم سات آٹھ پلیئر تو ہمارے آئی پی ایل میں کھیلنے چاہیے تھے پرویز اصول کو موقع نہیں مل رہا ہے اس سے بڑی انفرچنٹ بات کیا ہوگی تو یہ اس میں بھی جیکی سیا کا رول ہے کہ جیکی سیا اسٹریشن نے جو ابھی تھے ان نے بڑا حلہ گلہ بڑا شور مچائے تھے ہم گراس روٹ پہ کام کر رہے ہیں کیا گراس روٹ پہ کام کر رہے ہیں اس اسٹریشن نے یہ کہا کہ آج تک ہم نے یہاں پر ڈسٹرک لیول اسٹریشن بنائی کیونکہ ڈسٹرک سے پلیئر نہیں آنے دیتے تھے صرف سرنگر اور جمہو کے پلیئر کھیلتے تھے تو پرویز اصول تو سرنگر کا نہیں تھا قیوم بگو اس سے پہلے کیپٹن کر چکا ہے اتنا اچھا پلیئر ہے ریسٹ اف انڈیا وغیرہ کھیلا وہ وہ تو سرنگر سٹی کا ہے جمہو سٹی کا نہیں تھا اچھا سرنگر باگل جمہو کا تھا وہ بھی جمہو کا شہر کا نہیں تھا تو یہ بات کہنے یہ جو آپ منیوبیلیٹڈ جھوٹ بول رہے ہیں آپ باقی چیزیں کر رہے ہیں یہ ان چیزوں سے ہمارا ایمیج بڑا خراب ہو گیا تھا اس ایمیج بی سی سی آئی کا پہلا کام ہوگا کہ لوگوں کے دل اور دماغ میں جے کے سی اے کے بارے میں جو یہ ڈاؤٹس ہیں یہ دور کرنے یہ دور ایسے ہوں گے کہ یہاں پر کوئی آدمی آئے گا جو لوکل لوگوں کو انوالو کر کے ٹرانسپرنٹ طریقے میں یہاں پر آنسٹی سے ڈیڈیکیشن سے کام کرے تاکہ پلیئرز کی ڈیولپمنٹ ہو گیم کی ڈیولپمنٹ ہو اب دیکھیں جے کے سی یہ نے پچھلے چار سال میں کہا کہ ہم نے اتنے کروڑ روپے لگا دیئے اس چیز پہ اس چیز پہ طرف تو کہیں نیا نہیں بنے ایک گراؤنڈ ہے جس میں میچز نہیں ہو رہے ایک گراؤنڈ ہے جس میں آپ پریڈ بھی کرواتے ہیں الیکشن ریلیز بھی ہوتی ہیں اس کا بیڑا کرک ہو جاتا ہے گراؤنڈ کا اس کے بعد پھر آپ نئی سے اس کو بلٹ اپ کرتے ہیں جو کوئی آپ کا ایکسپورٹ تھا پرانا ان سب کو آپ نے نکال دیا ان کو آپ نے یہ نہیں فٹ ہے وہ نہیں ان کو نکال دیا آپ نے نئے ایمپورٹ کیے باہر سے لائے اسسوسیشن نے منٹر لائے اسسوسیشن نے کوچ لائے کس کو بتایا کس سے پوچھا کیوں لائے کتنا پیسہ دیا کیوں دیا کس نے ڈیسائیڈ کیا کیا ٹرم ہے کیا کوئی چیز کسی کو پتا نہیں سوائی سیو کے اور شاید دوسط ہے ایڈمیسٹیٹرز کو پتا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان نے جے کے سی اے کے بارے میں ایک ایسا ایمیج کریئیٹ کیا بی سی سی آئی کا اور جو یہاں پر بی سی سی آئی اگر کوئی کمیٹیز بنائے گا ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ لوگوں کے دل دماغ سے یہ بات نکالی جائے کہ جے کے سی آئی کرپٹ ہے جے کے سی آئی کا پرپس ہے گیم کو ڈیولپ کرنا پلیروڈ ڈیولپ کرنا لانگ ٹرن پلاننگ کرنی وہ کام کرنا ہے اگر وہ بی سی سی آئی اور یہاں کی ایسوسیشن جو بنائیں گے وہ کریں گے مل کے تو مجھے امید ہے کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ بہت دور تک جائے گا اور کافی ایفیکٹس کا ہمارے کرکٹ کے فیوچر پہ ہو جی پروے صاحب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یا کچھ کرکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جو سی ایو ہے عاشق بخاری صاحب انہوں نے سارے پاورز جو ہیں وہ پررسول کے حوالے کیے تھے کیا آپ کو لگا کبھی ایسا کیا ایسا ہو رہا ہے یا اس کے پاس ہاں بہت سارے پاورز ہیں زیادہ پاورز ہیں دیکھیں جو ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے کرتے ہیں آپ کے ٹیم کا بہت سارے ڈیسیجنز میں ہاتھ ہونا ضروری ہے کیونکہ اس نے ٹیم چلانی ہوتی ہے تو جہاں تک جب تک میں اس اسی ایو کے ساتھ تھا شروع کے کچھ ایک سال بر تو ویسا تو میں نے نہیں دیکھا ہاں یہ ہے کہ کیونکہ وہ ٹیم کا کیپٹن تھا ایک آپ کا انٹرنیشنل کرکٹر ہے اس کو کانفیڈنس میں لینا ضروری ہوتا تھا بہت سارے ڈیسیجنز میں مگر ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ باقیوں کو نگلک تو نہیں کر رہے جو لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ایسیسیشن جو ہے وہ انہیں پرویز سور کے حوالے کر دی تھی میں تھوڑا اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کیونکہ جتنا میں نے دیکھا اتنا یہ ہے کہ ایسیسیشن میں جو سی او تھے وہ سارا کام وہی چلاتے تھے اور انہیں اپنا ایک آدمی پولیس سے ساتھ لیا تھا جو دونوں مل کے سارا کام کرتے تھے اور کچھ انہیں ایک دو فارمر کرکیٹرز اپنے ساتھ رکھے تھے دکھانے کے لئے جن سے انگوٹھے لگوا لیتے تھے وہ ڈیسیجنز میں وہ رکھے تھے اپنے ساتھ تاکہ لوگوں کو لگے کہ کرکیٹرز میں انوالڈ ہیں مگر یہ سہی معنی میں کہنا کہ شاید ایسیشن پرویز سور بھی چلا تھا یہ میں اس بات سے شاید اتفاق نہ کر سکوں کیونکہ مجھے پچھلے دو سال کی کاروائی ایسیشن کی اندروں نے کیا ہے اس کے بارے میں علم نہیں جی پرویز صاحب جو جیک ایسیم پہ الگیشن لگ رہی تھی کہ سپارشے چل رہی ہے اور آپ نے خود بھی دیکھا سید مشتاقلی ٹرافی جو کھیلی گئی یا جو اور ایک ٹرافی کھیلی گئی اس میں جو سکار تھا کیا آپ اس سے مطمئن ہے کہ آپ کو لگا کی سپارشے تھی کیا آپ اس سکار سے مطمئن تھے یا نہیں تھے دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ سیلیکشن کے بارے میں میں کبھی کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سیلیکٹرز کے دماغ میں کیا بات ہوتی ہے جب سیلیکٹرز بیٹھتے ہیں تو وہ شاید ٹیم ہی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اکثر جو بات کرتے ہیں ہم انڈیجویلز کی کرتے ہیں آپ مان لیجیے اس وقت انڈیا کی ٹیم کی آپ اگر سٹرنگ سے دیکھیں گے انڈیا کی ٹیم میں اس وقت آٹھ فاس بولڈر ہیں جو ٹیم میں کھیل سکتے ہیں کھلانے دو ہی ہیں آپ نے یا تین کھلانے تو چار پانچ تو باہر رہیں گے وہ سفارش سے نہیں ہے وہ پلیئر جو ٹیم کھیلیں گے وہ کیپٹن اور سیلیکٹرز کی پریفرنس ہے ان کو کون سا پلیئر لگتا ہے کہ بیٹر پرفارم کرے گی اس لئے یہ کہنا سفارشیں سفارشیں وغیرہ کہنا جو ہوتا ہے یہ کسی حد تک ٹھیک نہیں ہوتا ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ کچھ پلیئر ہیں جن کو چانس نہیں ملا یا کچھ پلیئر ہیں جن کو ٹیم سے ڈراؤپ کیا گیا وہاں پر لگتا تھا آدمی تو تھوڑا غلط ہوا مگر وہاں بھی یہی کہنا ہے کہ یہ سیلیکٹرز کی اپنی چوئیس ہوتی ہے کیپٹن کی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں جس کے بارے میں ایز آوٹسائیڈر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور میں نے کشمیر میں یہ اکثر دیکھا کہ جو ہمارے میچز ہوتے ہیں جو اسٹریشن تو خیر بہت کم میچ کرتی ہے جو باقی میچز ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گراؤنڈز میں میچز ہوتے ہیں وہاں پہ تیس تیس چالیس چالیس یارڈ کی باؤنڈری میں پلیئر رن بناتا ہے پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے آگے سیلیکٹ نہیں کیا اب آپ ایک ایگزامپل لے لیجیے کہ آپ کے پاس مان لیجیے بیس بیٹسمن ہے جو اوپنر ہے اس وقت ہمارے جو اچھا کھیل رہے ہیں سیلیکٹ آپ نے کتنے کرنے آپ نے تو تین چاری سیلیکٹ کرنے ہیں نا اوپنر اس میں کچھ تو رہ جائیں گے جن کو اب جو سیلیکٹ ہو گئے وہ سیلیکشن میں کیپٹن اور سیلیکٹرز کی پریفرنس آتی ہے ان کو لگتا کہ نہیں ہے یہ ہمیں زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ نہیں کہ جو سیلیکٹ نہیں وہ اچھے نہیں ہے بدکسمت ہے وہ کی ان کو چانس نہیں ملا دوسرے یہی آپ انڈین ٹیم کا حال لے لیجیے کتنے اوپنر انڈین ٹیم میں آج ہے کتنے اوپنر ابھی آپ دیکھیں شیبم گل آیا اس نے اپنی جگہ بنا لی تو ایک پلئر باہر ہو گئے اس نے اپنی جگہ بنا لی اب اس نے اچھا نہیں کھیلا آج وہ ونڈے نہیں کھیل رہا ہے تو شکردھون آ گیا اس نے نائنٹی ایٹ بنا لیے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ٹیم ہیں اس میں آپ کتنے پلئر لیس ہیں یا سپنر آپ کے پاس درجن ہے کتنے پلئروں کو کھلائیں گے اکثر پٹیل نے ٹیسٹ میچز میں بڑا اچھا کھیلا ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں نہیں کھیلا رہے ہیں کیونکہ باقی بولر بھی تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ اچھے نہیں ہے یا یہ اچھے نہیں تھے تب سب اچھے ہیں اگرے بعد میں ٹیم ایک آپ کو ٹیم سیلیکٹ کریں آپ کو انڈیجول سیلیکٹ نہیں کریں ہم جب بات کرتے ہیں جو پلئر سیلیکٹ نہیں ہوئے ہم انڈیجول کی بات کرتے ہیں یہ نہیں ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیم میں فٹ بیٹھتے ہیں کی نہیں بیٹھتے ہیں جی پریش صاحب چلتے چلتے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کی جو جے کسیے کی ایس سیو اور جو باقی ایڈمیسٹریٹرز تھے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی قابل ذکر کام کیا اور کیا خاص خامیہ رہی ان میں چلتے 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 آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ تحریف کے لائق تو میں نے آپ کو شروع میں کہا انہیں کوئی کام تحریف کے لائق نہیں کیا ہاں یہ ہے کہ ان نے کوشش یہ کی تھی شروع میں کہ جو بیس ہے جے کسیے کا بڑھائیں گے ڈسٹرکس میں ٹورنیمنٹ کروائیں گے باقی سے وہ ایک اچھا کام تھا جو انہیں سٹارٹ کیا تھا مگر وہ بھی پورے طریقے سے وہ نہیں کر سکے کیونکہ آدھے کام کے بعد وہ تھوڑا ڈائیورٹ ہو گیا ان کا اٹینچن دوسرا جو جے کسیے نے نہائیتی خراب کام کیا تھا وہ انہیں یہ کیا تھا کہ آپ نے ارفان پتھان کو باہر سے لائے کسی سے پوچھے بغیر اور اس کو ٹیم کے سر پہ بٹھا دیا اس کو ڈکٹیٹر بنا دیئے وہ اس کی مرضی سے پلیئر چلتے تھے پلیئر نے سلام نہیں کی تو وہ پلیئر باہر ہے حالانکہ انڈین انڈر نائنٹین کھیل کے آیا انگلینڈ سے جے کسیے نے اس کو باہر نکال دیا کیونکہ اس نے ارفان پتھان کو سلام نہیں کی ایسی چیزوں سے جو ہے اس اسٹرکس کا نام بڑا خراب ہوتا ہے جو اچھا کام جہاں تک کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اگر جے کسیے جو کرنٹ لاٹ کے پلیئرز ہیں ان کا کیس پرموٹ کر جو نہیں ہوا یا آئی پیل کے لیے کیس پرموٹ کیا جاتا جو نہیں ہوا پلیئروں کو باہر بیچی ان کا انٹریکشن بڑھاتے جو نہیں ہوا ترف بکٹس بناتے گراؤنڈز ڈولپ کرتے گراؤنڈز اون کرتے جو نہیں ہو سکا سٹیڈیم کا کیس ہمارا پانڈنگ ہے پچھلے دس پندرہ سال تھے ایک جمہو میں ایک سرنگر میں جس کیلئے نقشہ وقشہ سب کچھ وہاں سے آیا بی سی سی آئی پیسہ دینے کو تیار ہے جس پر کام نہیں ہو سکا یہ ساری چیزیں جو ہو سکتی تھی نہیں ہوئی اب دیکھتے ہیں آگے فیوچر میں شاید نئی اسسیشن آئے اور یہ چیزیں گراؤنڈ لیول پر ہونی سٹارٹ ہو جائے تو ہم کچھ ہوں جی پرگے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے بہت شکریہ آگا جی ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے فارمر رنجٹوہ پلیٹ ایس پی کیسر صاحب اور ہم بات کر رہے تھے جو آج ججمنٹ آیا جو کیس چل رہا تھا جے کے سی کا ہائی کورٹ میں اس حوالے سے آپ دیکھتے رہے کشمی سفر سواد خدا